آپ کے بائک وائٹ سموک دے رہی ہے اگر آپ کے بائک کے انجن کا آئل کم ہو رہا ہے اور آپ یوٹیوب پر گوگل پر سرچ کر رہے ہیں فیس بک پر سرچ کر رہے ہیں کہ ہماری بائک کا دھوا بند کرنے کے لیے کیا کام کرنا ہوگا اور دھوا بند کرنے کے لیے کتنا خرچ پڑے گا کیا کیا بدلنا ہوگا کچھ اس طریقے سے لوگ سرچ کرتے ہیں اور ایسے میں مجھے کافی جاتا کمینڈ بھی آیا کئی سارے ویڈیو میں اور میرا ایک ویڈیو ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے اس کے اوپر جس میں کی میں نے بتایا ہے کہ اگر انجن کا کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اس میں کتنا خرچ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر میں نے اس ویڈیو میں بات کیا ہے تو اس ویڈیو کو کافی جدہ لوگ دیکھ رہے ہیں انجن آئل کم ہوتا ہے آپ اپنی بائک کے انجن آئل کو تین ہزار کلومڈے چلاتے ہیں اور جب انجن آئل ڈرین کرواتے ہیں ریپلیس کرواتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہماری بائک میں نو سو ایمل یا پھر ایک ہزار ایمل انجن آئل لگتا ہے اور جب نکال رہے ہیں تو اس میں ماترہ پانس سے چھ سو ایمل ہی نکلتا ہے دیکھا جائے تو قریب تین چار سو ایمل وہ گھڑ جاتا ہے ایسا ہمیں لگتا ہے اور بہت سارے بائک ایسے ہیں جو انجن آئل گھڑنے کے ساتھ ساتھ سرنسر کے دوبارہ دھوم دینے لگتا ہے وہ تو ساف ہم دیکھ لیتے کہ ہماری بائک دھوم دے رہی ہے اور جو بائک دھوم سرنسر دھوم نہیں دیتا تو وہ ہم پتہ لگا رہے تھے کہ انجن آل کم ہو رہا ہے یہ بہت سارے کیسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری بائک میں کچھ سمجھیاں ہے یا نہیں ہے اور وہ اپنے بائک کو چلاتے رہتے ہیں اور جب اپنے بائک کو تین ہجار کلیٹر چلا دیتے ہیں اور انجن کی آواز تھوڑا بہت بیکار ہونے لگتا ہے اور میکانک کو دکھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب وہ چھیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انجن میں کوئی آئل ہی نہیں پڑا ہوا ہے اس طریقے سے ہمیں جنکاری ہو جاتا ہے اس ٹائم میں اور اگر ہم میکانک کو نہیں دکھاتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بائی کے انجن جام کر جاتے ہیں پیشٹن رنگ جو ہے وہ جام کر جاتا ہو کک نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ اس سیلپ بھی نہیں لگنے لگتا اور شٹارٹ نہیں ہوتی ہے ہماری بائی اگر بنواتے ہیں تو اس میں کتنا خرچ لے گا اگر آپ کی بائی پہلی بار دھوان دے رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری بائی تقریباً تیس سے چالیس جارکلوری چل چکی ہے اور آپ کی بائی اگر دھوان دے رہی ہے انجن والک کم ہو رہا ہے تو جہر سے بات ہے کہ انجن کا پیشٹن رنگ خراب ہو گیا دوستو پیشٹن رنگ ہی کمبریسر بنانے کا کام کرتا ہے بائی کے سٹارٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور پیشٹن کا رنگ ہی انجن وال کو روکنے کا کام کرتا ہے وہ آگے اوپر تک نہیں پہنچنے دیتا ایک جوشٹ تک پہنچنے نہیں دیتا اور انجن وال گھٹ نہیں نہیں دیتا اگر پیشٹن کا رنگ کمزور ہو جاتا ہے ہم جب بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں پیشٹن اس طریقے سے اوپر نیچے اوپر نیچے اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے ہم دھوا بند کرنے کے لیے ہم کئی طریقہ اپنا سکتے ہیں جیسے کی بہت بار کیا ہوتا ہے کی انجن کا کنڈیسن ٹھیک ہو انجن کا سان بہتر ہو کمبریسر بھی ٹھیک لگتا ہے تو ہم ایسے میں ہم کبھی کبھی انجن کا صرف پیشٹن رنگ بدل دیتے ہیں تو دھوا بند ہو جاتی ہے لیکن یہ زیادہ دن تک کے لیے نہیں چلتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم دھوا بند کرنے کے لیے ہم صرف ہیڈ کا اور سرنڈر کو کھولتے ہیں اور ہیڈ سرنڈر کا دونوں کام کرتے ہیں ہیڈ میں جو والو لگا ہوتا ہے وہ اچھی لگتا ہے اس کا گائیڈ لگتا ہے وہ سبھی چیز ہم لوگ چائن کرتے ہیں اور ساتھ میں پیشٹن نیا ڈال کے سرنڈر بلاک کو بول کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بائک کا دھوا بند کرتے ہیں تیسرا چیز دوستو یہ ہے کہ کئی بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سرنڈر بلاک کو ڈریکٹر بدل دیتے ہیں جو پیشٹن دنگ ساتھ میں ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہیڈ کا بھی کام کرتے ہیں یہ تیسرا طریقہ ہوا دھوا بند کرنے کا اور چوتھا طریقہ دوستو یہ ہے جب ہماری بائک کافی زیادہ انجن کی آواز آتی ہے انجن سے کرینگ آواز کرتا ہے پیشٹن آواز کرتا ہے ٹائمنگ چین کلچ پلیٹ سارا چیز آواز کرتا ہے تو ایسے میں ہم لوگ پھول انجن آوپن کرتے ہیں اور پھول انجن جب ہم آوپن کرتے ہیں تو پھول انجن میں ہم کرینگ کا کام کرتے ہیں ساتھ میں بی والی ہے سینٹھ بЯہnia بھی جلدہ ساتھ کیسز کم کریں ساتھ میں بیولنگ چینوں کا ساتھ دیتے ہیں جنگ بڑھانیا اور ساتھ میں بلاپ بہتے ہیں یا پھر بھور کرا دیتے ہیں کے不過 ب ہو رورنگ توجہیاں ہوتا ہے انجن کی دھوا بند کئی طرح سے کرتے ہیں صرف رنگ بدل کے ساتھ México کریں سرنڈر بدل کے ساتھ میں پورا انجن بند کر پورا انجن کا کام کرکے تو دوستو چاہیے میں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ انجن بنواتے ہیں تو کتنا خرچ پڑے گا میں زیادہ تر جو بات کرتا ہوں جو نورمل زیادہ تر لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کی مارکن میں جو زیادہ تر بائک چلتی ہے وہ ہیرو کی ہنڈر سی سی دیکھا جائے ہونڈا کی بائک دیکھا جائے اگر ہیرو کی سو سی سی کی میں اگر اگزامپل کی بات کروں تو صرف ہیٹ سنڈر کا کام کریں گے بور کر کے تو میرے خیال سے پچیس سو تک میں تین ہزار تک میں کام ہو جاتا ہے اور ہاف انجن میں جیسے کی ٹائم ایک چین ہو گیا کلچ پلیٹ ہو گیا یہ سب ہی چیز بدلواتے ہیں تو پیتالیس سو سے لے کر پاس جار تک اس میں خرچ ہو جاتا ہے یا پھر پچ پنسو روپے تک بھی خرچ جا سکتا ہے اور اگر پھول انجن کی بات کرے تو اس میں تقریباً سات ہیزار سے لے کر پیتال سو تک خرچ چلا جاتا ہے جس میں کی آپ سنڈر بلوگ کی لگوا سکتے ہیں گوچ کا اور اگر آپ سبھی چیز اس میں جینوی ہیرو کا ڈالتے ہیں کئی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ آٹھ ہیزار بھی چلا جاتا ہے تو انجن کا کنڈیسن دیکھ کے ہم لوگ خرچ بتاتے ہیں بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر ہمارے بھائک دھوا دے رہی ہے تو کتنا خرچہ ہوگا تو تک آپ نجدی کی میکانک کو نہیں دکھائیں گے وہ انجن کو اسٹار کر کے نہیں چیک کریں گے اس کے آواز کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کو خرچ نہیں بتا پائے گا صرف دعا کے لئے اگر بات کرو گے تو دعا کے لئے رنگ بدل دو سرنڈر بدل دو بور کھرا تو صرف سرنڈر دعا بند ہوگی لیکن آواز کو اچھی نہیں لا پاؤ گے اور ساتھ میں اچھی پیک اپ اچھی طاقت وہ نہیں مل پائے گی ساتھ میں اچھی میلیج بھی نہیں مل پائے گی اگر آپ کی بھائک کافی پرانے ہو چکی ہے اور آپ نے انجن کو کافی زیادہ چلا دیا تو انجن کا کنڈیسن دیکھ کے ہی ہم لوگ خرچ بتاتے ہیں لیکن یہ جو میں نے خرچ بتا ہے ان میں سے آپ کا خرچ آگی پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ سبھی کا خرچ الگ الگ ہوتا ہے سبھی بھی الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ ہمارے اگر آپ کو تھوڑا سے بھی لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کافی ہیلپول ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا دبا کے فیس بک پر واتس اپ پر گروپ میں ہر جو کو شیئر کر دیں کیونکہ بائیک کار بائیک سکوٹی یہ سبھی چیز تو اب ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی تو انجن کھولنے کا پاری آئی جاتا ہے کم سے کم اسے بھی پتا چل سکے کہ انجن میں کیا کیا کام ہوتا ہے اور اگر کام ہوتا ہے تو کتنا تک خرچ پڑتا ہے آپ لوگ جہاں سے بھی ہے میرا پہلے لوکیشن دیکھ لیں گوگل کے لوکیشن میں آپ اگر کاسی موٹو کو سرچ کریں گے سناب کو تو ہمارا صحیح لوکیشن مل جاگا ہمارا وارکنشاب کا ٹھیک ہے